موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مورڈن پروگرمنگ لینگویجز کا آج ہے ہمارا چھتیسمہ لیکچر اور میں آپ کے ساتھ ہوں فخر لو دی پچھلی لیکچر میں ہم نے پی ایچ پی یعنی کہ پی ایچ پی ہائپر ٹیک پری پروسیسر کے بارے میں اپنی گفتگوی شروع کی پی ایچ پی جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا یہ سرور سائٹ کی سکرپٹنگ لینگویج ہے جس میں جو سکرپٹ جو ہے پی ایچ پی کا یہ سرور پہ چلتا ہے اور جو پری پروسیسر جو ہے جو پی ایچ پی کے جو اوپننگ اینڈ کلوزنگ ٹیگز ہیں ان کے درمیان میں جو لکھا ہوا کورڈ ہے اس کو پی ایچ پی کا کورڈ کنسیڈر کرتا ہے اس کو پروسیس کرتا ہے اور ریسٹ آف دی کورڈ جو ریسٹ آف دی ڈاکومنٹ ایس اگنورڈ اور اس کے بعد عموماً یہ ایک ایچ ٹی ایمل ڈاکومنٹ کے طور پہ یہ پیڈیوز کرتا ہے جو کہ بروزر پہ پھر وہ آپ کو ڈسپلی ہوتا ہے تو یہ پی ایچ پی کی بیسک فلسفی ہے سرور سائیڈ کی سکرپٹنگ جس میں خاص طور پہ ڈیٹا بیس سے انٹریکشن کے لیے اور اس طرح کی جس میں آپ کو انٹریکٹیو آپ کو ڈائنیمک آپ کو ویب پیجز آپ کو بنانے کی ضرورت پڑا ہے جس میں آپ ڈیٹا پپولیٹ کر کے اور اس کے مطابق اس کی شیپ چینج کرسکیں کچھ اس میں ڈیٹا دکھا سکیں کچھ اس میں انفرمیشن چینج کرسکیں تو اس طرح کے کاموں کے لیے یہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے and it is one of the most popular سکرپٹنگ لینگویجز available it is freely downloadable open source کا ہے it is available on almost on all platforms all operating systems all web servers and it is almost available the support is available for all kinds of databases so ایک لحاظ سے بہت ہی generic قسم کی یہ چیز ہے جو آپ ہر جگہ پہ عموماً آپ اس کو استعمال کرسکیں گے and that is the reason it is very popular اس سے کافی آسانی سے آپ dynamic web pages آپ generate کرسکتے ہیں جس میں data اس طرح سے populate persist ہو php جو پچھلی لیکچر میں ہم نے چند چیزیں دیکھی تھیں ان میں جو خاص بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ it is a dynamic typing language جو variables جو اس میں ہوتے ہیں اس کی type context سے determine ہوتی ہے جو context ہوگا جو اس کی right and side پہ جس طرح کی value ہوگی اسی طرح کی value اس variable کو assign کر دی جاتی ہے تو یہ dynamic typing ہے ہماری c c++ میں جو static typing ہوتی ہے یہ اس سے بہت مختلف ہے اس کے کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں فائدے جس طرح سے ہم نے integers کو دیکھا کہ جب integer بہت بڑا ہو جاتا ہے تو automatically اس کی type expression کی وہ change ہو کہ floating point number آپ کو مل جائے گا اور variable جو ہے اسی type کا ہو جائے گا اور اس میں وہ value store ہو جائے گی سو یہ ایک بہت بڑا advantage ہے جو آپ کو static typing languages میں آپ کو عمومن available نہیں اور اس سے بڑی آسانی سے غلطی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کا number یا آپ کا expression اتنا بڑا ہو گیا کہ جس کی وہ اس type کی bounds میں آپ اس کی value نہیں store کر سکتے تو then you will have a problem تو یہ اس کا ایک فائدہ ہے نقصان اس کا types جب چینج ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو آپ اگر اپنے expressions میں use کریں تو بہت unexpected آپ کو results مل سکتے ہیں جو بعض بہت مشکل ہوتا ہے debug کرنا تو یہ dynamic typing کا نقصان ہے لیکن within limited scope dynamic typing شاید ایک useful چیز ہے ہم اس کے بارے میں detail میں discussion کریں گے جو دوسری چیز important جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ variable جب بھی آپ use کریں php میں اس کے ساتھ dollar sign کا استعمال کرنا ضروری ہے otherwise وہ php اس کو variable کے طور پر treat نہیں کرے گا اور پھر اس میں غلطی ہو جائے گی تو یہ ایک once again is a major difference between c++ c and php کیونکہ ان میں dollar sign variables کے نام کے ساتھ نہیں آتی یہاں پر variable کے نام میں کچھ extended ASCII کے characters بھی آپ دے سکتے ہیں یعنی ASCII 127 سے 255 کے درمیان میں جتنے characters ہیں وہ بھی آپ variable میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو عام طور پر دوسری languages میں available نہیں ہیں اور اس سے مختلف characters جو عموماً شاید آپ کو نظر نہ آئیں پڑھنے میں آپ کو بڑی عجیب سی چیز لگے کہ یہ کس طرح کی characters ہیں تو یہ بھی ایک چیز ہے جو آپ کو یاد رکھنے کی ہے بہرحال ہم پچھلے lectures میں جن چیزوں پہ گفتگو کر رہے تھے وہ اس کی typing تھی خاص طور پہ اور variables تھے اور اس طرح کے مختلف types جو اس میں supported ہیں جو types supported ہیں اس میں ہم نے integer کی type کو دیکھا تھا اور اس کے علاوہ ہم نے string کی type بہت مختلف arrays یہ کس طرح کی arrays آئیے دیکھتے ہیں an array in php is actually an ordered map an array can be created by the array language construct it takes a certain number of comma separated key value pairs and key may be an integer or a string here is one example we have the starting php tag the first statement is $ ARR so this $ is the variable name is equal to array and within parentheses we have two key value pairs the first key is within quotes foo this key is string and the value is again a string which is bar and the second key is 12 which is a number and the value is boolean true so when you print array $ ARR within quotes foo so this is the key instead of the index you will use the key it will produce bar and when you print $ ARR 12 it will produce 1 because that is the value of the boolean which is converted into integer so true is converted into one just like your C array chp c c plus plus وغیرہ کی arrays سے بہت مختلف ہے اس میں indices اس طریقے سے استعمال نہیں ہوتے آپ array کا اس طریقے سے size آپ نہیں دیتے اس طریقے سے array نہیں بناتے جس طریقے سے ہم نے c وغیرہ میں array بنانا سیکھا ہے اس میں this array is actually a map it is kind کی ہے اور اس کے against آپ نے کون سی value آپ اس کو دے رہے ہیں تو key value pair آپ اگر شروع میں بنائیں گے تو آپ اس طریقے سے بنائیں گے اور جب اگر آپ اس کو جو key جو ہے اس کو as index آپ use کر سکتے ہیں as index آپ اس کو use کریں جو key ہے یہاں پر index 1 2 3 4 اس طریقے سے indices نہیں ہیں گو کہ اس طریقے سے indices بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ جو یہ this key could be a string could be an integer اور value کوئی بھی data type ہو سکتی ہے جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ string تھی اور دوسرے case میں ہمارے پاس ایک boolean value تھی کوئی numeric value بھی دے سکتے ہیں کوئی اس کی ایک اور array بھی ہو سکتی ہے کوئی value کے طور پر جس میں آپ کے پاس یہ map آپ بناتے ہیں سو آپ اسے ایک طریقے سے سوچ سکتے ہیں کہ یہ شاید اس سے بہت ملتی چیز ہے جو لسپ میں جو ہم نے maps بنائے تھے دیکھے تھے کہ کس طریقے سے ہم پیئرز بنا کے تو ہم اپنا کام آگے چلا سکتے ہیں یہ بالکل اسی سے ملتی چیز ہے لیکن there are certain differences here also یہ وہ list اس طریقے نہیں ہے array ہے لیکن ہم map کی صورت میں یہ array بنیں complex rules ہیں complex اس طریقے سے کیونکہ یہ نئے ہیں آپ نے دیکھی ہیں سی یا اس سمیلتی لینگویجز تو اس میں جس طریقے سے arrays استعمال ہوتی ہیں یہ بعض وقت confusion create کر دیتا ہے استعمال کرنے والے کے لئے کیونکہ ایک ذہن میں پہلے سے ایک پکچر بنی ہوتی ہے تو if no key is specified in the assignment then the maximum of the existing integer indices is taken and the new key will be that maximum value plus one so that value the maximum value you take that value you increment by one and that will be the index so that will be the new key so if no key is specified so here is one example we have this array ARR is equal to array 5 1 so we have this pair of 5 and 1 key is 5 the value is 1 and then we have 12 and 2 key is 12 and the value is 2 in this case we had two numeric keys 5 and 12 the maximum one is 12 so if I say ARR and I do not specify the key here is equal to 56 so in this particular case this is the same as ARR 13 is equal to 56 because the maximum value of the index or the key the numeric value was 12 and that value is taken and it is incremented by 1 and we get 13 here so this is what happens here the second rule is if the current maximum is negative then the next key created will be 0 so if we had a value which was the maximum was negative the indices since we do not have indices we have key value pairs and the key maximum key was numeric and that was negative so in that case the next key that will be used if you do not specify anything that will be 0 تو یہاں پر once again ذرا دیکھئے کہ dynamically کس طریقے سے indices بھی create ہو رہے ہیں یا key values کس طریقے سے create ہو رہی ہیں کہ اگر آپ نے کچھ key values دی ہوئی ہیں تو ان values میں سے جو numeric values ہوں گی اگر آپ اپنا index use نہیں کرتے یا آپ نے وہ within brackets جو ہے key use نہیں کرتے اور اس کو کوئی value آپ assign کر رہے ہیں تو جس جگہ پہ وہ value assign ہوگی جو maximum آپ کے پاس key ہے وہ لی جائے گی اس میں ایک add کر دیا جائے گا and that will be the key value for that particular value جو آپ اس کو assign کرتے ہیں تو پھر آپ اگلی بار اس key کے ذریعے آپ اس کو access کر سکتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے یاد رکھنے کی دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ maximum value آپ کی اگر جو numeric value تھی وہ اگر negative تھی تو in that particular case وہ ugly value جو ہے وہ zero ہوگی وہ صرف ایک add ہو کے نہیں ہوگی یہ ذرا خاص طور پر یاد رکھنے والی بات اس لیے ہے کہ پرانی PHP کی versions میں یہ behavior کچھ مختلف تھا PHP کی پرانی versions میں یہ behavior اس طریقے سے نہیں تھا یہ PHP 5 میں یہ behavior اس طریقے سے آپ کو ملے گا اور اگر آپ پرانی versions سے واقف ہیں اور آپ اس طریقے سے programming کرتے رہے ہیں یا آپ کوئی پرانی کتاب اٹھا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آپ کو change ملے یہ ذرا میں ایک بار پھر سے یہاں پر بات دورانا چاہوں گا کہ جو ہم یہاں پر syntax دیکھ رہے ہیں یہ PHP 5 کا syntax ہے اور اس سے پچھلی جو PHP کی versions جو ہیں ان میں syntax جو ہے وہ کسی کسی جگہ پر مختلف ہے مختلف ہو سکتا ہے behavior مختلف ہے تو یہ بات آپ کو یاد رہن چاہئے کہ یہاں پر ہم PHP 5 کو discuss کر رہے ہیں اور PHP 4 یا اس سے پچھلی versions جو تھی اس میں یہ numeric value اگر negative ہوتی تھی index کی تو اس کا behavior بہت مختلف ہوتا ہے تو یہ بات ذرا ذہن نشین کر لیجئے آئیے ایک بار پھر سے ان rules کو دیکھتے ہیں ایک بات سیدیوہ اگر نشین کر سکتا ہے تو یہاں پچھلی ہوں تو کسی جو ہے تو کسی جو ہے پچھلی جواری پچھلی بیزیوی اور آپ کو طرف یہاں نظرین پچھلی جو یہ ہے کہ تحت کسیدیوی کیا ہے یہی ایدیوی نہیں پیشترین ان دیربا ایدیوی ایدیوی حیقی since the last time the array was re-indexed I'll talk about that in a minute, we'll show you with examples If the specified key already has a value assigned to it that value will be overwritten just like the normal array behavior یہ جو اس سے پہلے جو ہم نے point دیکھا تھا جس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ یاد رہے کہ array کی کوئی جو کی جو ہے it need not exist at that point in time جہاں پر ہم یہ script یہ statement اس کی execute ہو رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر کیونکہ یہ ایک map ہے یہ actually اس طریقے سے arrays نہیں ہیں جس طریقے سے آپ کی c c plus plus وغیرہ میں arrays ہیں یہ اس سے بہت مختلف arrays ہیں تو آپ جس طریقے سے key value pairs آپ add کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ یہ key value pairs آپ اس کے بیچ پر سے delete بھی کر سکتے ہیں اگر for example اگر آپ کو key value کوئی آپ کے system میں کسی وجہ سے آپ نکالنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہے ایک طریقے سے آپ سوچ لیجئے کہ list manipulation آپ کر رہے ہیں تو in that particular case اگر آپ اس pair کو آپ اپنی array میں سے نکالنا چاہیں گے تو یہاں پر بھی یہ کام بھی ہو سکتا ہے اور it is quite natural to do so اگر آپ کا یہ system بہت فرق قسم کا system ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہماری normal arrays چل رہی ہیں اس میں indices بڑے فرق ہیں اس میں key value pair کا concept ہے map کا concept ہے تو map کا مطلب یہ ہے کہ as you can add you should also be able to delete that pair from that list تو یہ important چیز ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے let's say وہ maximum value جو key تھی اس کا pair آپ نے delete کر دیا ہے اب وہ exist نہیں کر رہا آپ کی array میں لیکن جب آپ اس کو دوبارہ اسی طریقے سے بغیر کوئی index دیئے یا بغیر کوئی key value دیئے آپ اس کو کوئی value آپ assign کریں گے so in that particular case although آپ وہ pair آپ delete کر چکے ہیں لیکن that is the last value that will be used اور اس کے بعد یہ پھر یہ کام آگے بڑھے گا تو یہ ایک طریقے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا یہ پی ایش پی کا جو system جو ہے یہ یہ یاد رکھتا ہے کہ آخری جو maximum index جو ہے وہ کیا use کیا گیا تھا اور پھر اس کو آگے increment کیا جاتا ہے اور پھر آپ اس کو re-index بھی کر سکتے ہیں re-index کا کیا مطلب ہے کہ آپ یہ جو آپ نے delete کی ہے آپ نے کہا کہ وہ سب چیزیں نکال دیں اور ایک طریقے سے نئی آپ pairے بنا دیں اور پھر اس میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی پھر next time جب آپ اس میں add کریں گے تو پھر اس میں جو نئی جو array جو بنی ہوئی ہے اس میں جو maximum value ہے وہ use ہوگی اس میں increment ہوگا اور پھر وہ index کے طور پر use ہوگی تو وہ کی کے طور پر use ہوگی یہ ذرا ایک important concept ہے یاد رکھنے کا arrays کے حوالے سے آئیے ذرا اس کی example دیکھتے ہیں so here is our array in the same example that we started with we have this AR ARR which is array and we have two key value pairs 5 1 and 12 2 so this is the same as ARR 13 is equal to 56 now we add another key value pair and how do we add we say ARR and within quotes x now we have this key x within quotes is equal to 42 now this adds a new element to the array with key x now we say unset ARR 13 unset removes the element from the array so this will remove that the element that we added the second statement that we had in this piece of code now if we say ARR and we do not provide an index is equal to 56 this time the last value the maximum value that we had was 13 so that value will be used so we although that has been deleted from the array but the system still remembers that and we have not completely re-indexed the array we will talk about that that is the last value that was used so now the index or the key that will be used will be 14 so this is the same as array 14 is equal to 56 and if you want to delete the whole array you can simply say unset dollar and in this particular case the whole array will be deleted یہ سوچنے کی بات ہے کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا اگر آپ اسے اس طرح دیکھیں کہ آپ نے کوئی کی سپیسیفکلی پروائیڈ نہیں کی اور وہ آپ کے لئے کی جنریٹ کر رہا ہے اور کی وہ ہے جو آخری نمبر جو بڑا والا جوز ہوا ہے اس پروگرام میں استعمال کی کی جاتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سے خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ اصل چیز جو آپ کے انٹریسٹ کی ہے that is the value not the index because آپ نے کی پروائیڈ ہی نہیں کی تو اگر آپ نے کی پروائیڈ ہی نہیں کی تو اس کا منیپلیٹ کر سکتے ہیں ہم اس کو یقینا منیپلیٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے کر سکتے ہیں ہم دیکھیں گے لیکن بہرحال once again what we have here is a key value pair یہ اس طریقے سے array نہیں ہے جس طریقے سے ہمارے پاس c c پلس پلس میں ہوتی تھی اب ذرا کرتا ہوں in php where we can create aliases just like we have in c plus plus so what we do is to assign by reference normally values are assigned by value so to assign by reference we simply prepend an ampersand that is this end to the beginning of the variable which is being assigned so this is concept is very very similar to our c plus plus so here is this one example we have this variable foo which is equal to fukhar now we have this bar in this particular case if I simply say bar is equal to dollar foo this will be assigned by values of war will have this value fukhar now I want to create an alias and I want to create a reference so what I do is I say ampersand dollar foo so now this bar is pointing to the same value that is fukhar so foo and bar they are actually aliases so if I change the value of this bar is equal to my name is dollar bar in this particular case what we are doing is we are altering the value of this bar and I echo this dollar bar it will print my name is fakhar and if I echo foo foo is also altered and it will print the same thing now one thing to note here when I said bar is equal to within quotes my name is dollar bar so in this particular case when we use this dollar bar within quotes now this dollar bar is treated as a variable and the value of this variable will be replaced inside this string so if you want to print this dollar separate if you don't want to have dollar bar as a variable then you will have to use back slash dollar and bar in that particular case it will print my name is dollar bar but here it will replace this it will treat it as the variable name and then this value will be the value of the variable will be replaced here in this string and that value will be assigned to this string on the left hand side so this is how we this aliasing is almost very very similar to جو ہم اس سے پہلے ہم c++ وغیرہ میں دیکھ چکے ہیں وہاں پر جس طرح سے آپ reference لے لیتے ہیں کسی variable کا یہاں پر بھی چیز ہے جو خاص چیز نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ within quotes جب ہم کو string use کرتے ہیں تو جہاں پر آپ کا dollar آجاتا ہے اور وہ اگر آپ کو dollar as special character اگر نہ آرہا اور dollar اور ساتھ variable کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ variable کا نام consider کیا جائے گا اور اس variable کے نام کی value یہاں پر replace ہو جائے گی یہ چیز جو ہے اگر آپ کو یاد ہو آپ دیکھئے کہ پلس پلس میں within quotes جو چیز لکھی جاتی ہے وہ as such ویسے ہی آجاتی ہے یہاں پر variable اگر اس کے اندر آیا ہے تو variable کی value بیچ میں آجائے گی یہ once again جہاں پر آپ strings کو use کر رہے ہیں sometimes it gives you a lot of flexibility but at the same time it can create problems because اگر آپ نے غلطی سے dollar کہیں پر use کر لیا ہے اور پھر کسی variable کسی string کے ساتھ آگیا ہے تو that value will be used اور کیونکہ یہاں پر typing نہیں ہے اگر وہ variable کو value use ہوئی ہوئی ہے تو پھر وہ value یہاں پر آجائے گی اگر وہ value اس سے پہلے ویلیو آجائے گی تو یہ باز کت یہاں پر بڑی آسانی سے غلطی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ dollar سے پہلے بیک سلیش ڈالر نہ بھول گئے ہیں تو اس نے اس کو variable کے طور پر لے لیا اور وہ آپ کو ایک عجیب و غریب سا result باز کت مل سکتا ہے تو in php variables have the same kind of scopes that we have in c by default the scope of the variable is local we can declare global variables by using the keyword global we can also have static variables which are local variables but they will retain value just like the static variable جو ہم function وغیرہ میں use کرتے c میں in php we have another interesting concept which is variable variable this concept is like pointers how does it work here is the example code we have this dollar a is equal to hello so this variable a is assigned this value hello the string value hello now we say dollar dollar a is equal to word what happens is that in this particular case we apply this dollar on this dollar a so what we are doing is we are creating a variable here and that variable is the value of dollar a was hello so the new variable that we get is hello it is essentially equivalent to saying dollar hello is equal to word and if we print this by dollar a dollar a we will see hello word ует if then this was only possible because there was no typing ہم نے اس کی type ہم نے declare نہیں کی تھی variable جب ہم بناتے ہیں کوئی اس کی type نہیں ہوتی type اس کی context سے ہی بنتی ہے تو اس طرحے سے آپ نئے نام کے variable aire کر سکتے ہیں اور ان کو آپ آگے استعمال کر سکتے ہیں کیا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے it is very hard to say once again these kind of things are usually used جہاں پر آپ کوئی tricks وغیرہ کرتے ہوئے آپ کوئی نئی چیزیں آپ بنا رہے ہیں and the code becomes tricky and difficult to follow بہرحال یہ اس language میں ایک facility ہے available ایک چیز ہے جس سے آپ کچھ کام کر سکتے ہیں but personally I would not recommend it لیکن یہ تو ایک ضمنی بات تھی بہرحال ایک بار پھر سے ہم واپس جلتے ہیں اور this time we see کہ اب ہم جو ہمارے پاس php جو language جو ہے اس میں operators جو ہیں وہ کس طرح کے available ہے in php we have the usual operators that we see in c language all kinds of assignment operators are also there that is you know plus equal minus equal so and so forth جو بھی آپ کے پاس c میں ہیں almost all the operators are available and there are some more I would like to start talking about the logical operators because this can again cause some confusion in php we have the usual logical operators that we have in c that is not and or that is double and and two parallel bars parallel lines for or in addition to these three the three usual operators we have three more the first one is and that is a and d the second one is or that is or and the third one is x or so we have these three the two operators this and d and and double ampersand both are sort of equivalent they are both logical but then there are certain differences and those differences make it confusing similarly or and or they will give you the same kind of results usually if you use them consistently but if you don't use them consistently you may be surprised the problem is that we have these two different types or different variations of and or operators because they operate at different precedents the precedents of and or that is the c style and and or double ampersand double parallel lines is higher than the english and and or although logical results are the same but the precedence is different so what difference does it make let us look at this example let us assume that we have a logical expression in php we have dollar a and dollar b or dollar c we have three variables a b and c and we used and or since and has a higher precedence than or so it will be equivalent to writing dollar a and dollar b within parentheses or dollar c so the first this and part will be evaluated and then it will be odd with the third variable similarly we have the same case if we use the normal c style and or we will get the same kind of result now if we mix and match the c style and php style and and or the results are quite different since the precedence of this c style or is higher than and and or that is the php and or that is a and d and or or so in this particular case if we write dollar a and that is a and d dollar b and or that is c style or dollar c in this particular case since this the or has higher precedence so it will be evaluated first and then the result will be ended to a so we can get entirely different result in this particular case and this can be quite confusing because normally you would just assume that we would have this and will have higher precedence than all so یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ دو مختلف sets of logical operators دینے سے یعنی کہ and کی دو shapes and or کی دو shapes ہیں اگر یہ ایک جیسی ہوتی ان کی precedence level ایک اتنا ہوتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا یہ شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ readability improve کرنے کے لیے چاہے آپ اگر آپ and ڈی والا use کریں تو اس کو پڑنا ذرا آسان ہوگا لیکن کیونکہ precedence فرق ہے تو یہاں پر یہ language design کے point of view سے this is a bad thing یہ آپ ذرا دیکھئے کہ کس طریقے سے اگر آپ mix and match کر جاتے ہیں تو کس طریقے سے آپ کو unexpected results آپ کو ہمیشہ ویسے تو parentheses کو use کرنا چاہیے کیونکہ جس طریقے سے ہم نے ada کے case میں اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر آپ اس طریقے سے بغیر parentheses کے and or logical operators کو use نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ نے نہیں کیا اور پھر آپ نے اس طریقے سے اور زیادہ اسے confusing کر دیا دونوں کو اگر آپ نے mix and match کر دیا ایک طرف آپ نے c style لے لیا دوسری طرف آپ نے پرانا php کا جو کو پاس operator available ہے وہ آپ نے دے دیا ہے تو پھر آپ کو اس سے unexpected results مل سکتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے یہ چیز یاد رکھ ضروری ہے کہ آپ ایک ہی طریقے سے operators کو use کریں یا آپ c plus پلس والے use کیجئے یا آپ php کے use کیجئے پی پی نے جو نئے دی ہیں آپ دونوں کو mix and match کریں گے تو confusion پیدا ہوگا اور اس سے readability بھی decrease ہوگی تو یہ ذرا یاد رکھنے بات ہے پروگرمنگ language design کے point view سے اس سے ہمیں کیا ملا اور اس سے ہم نے کیا lose کیا اس پہ ہم discussion شاید آگے چل کے کریں گے بہرحال ایک بار پھر سے میں آپ کو واپس رہے چلتا ہوں اور ہم کچھ string operators کے بارے php میں بات کرتے ہیں there are two string operators the first is the concatenation operator and the second is the concatenation assignment that is dot equal so in this particular case what they have done is they have extended c کیونکہ c میں concatenation as such available نہیں تھی تو یہاں پر یہ اس کو لے آئے ہیں which appends the argument on the right side to the argument on the left so یہ behavior وہ ہی ہے just plus equal کا ہوگا the only difference this we have this dollar a is equal to hello and we have this dollar b is equal to dollar a dot word so what it is doing is it is simply concatenating a with word so the b variable gets hello word so there is nothing very important to note here it's very standard kind of thing the only thing is the dot can be used here then we have array operators which are once again very different from c c plus plus and can create some confusing kind of stuff we have this dollar a plus dollar b so when we add two arrays that is we use this plus operator this in fact is the union union of dollar a and dollar b union means what this plus operator appends the right handed array to the left handed whereas the duplicated keys are not overwritten so if we have this dollar a is equal to array key value pairs a with apple and b with banana and dollar b is another array in this case we have three key value pairs a with pair b with date and c with mango so if I add a plus b actually I take the union of a plus b c dollar c is equal to dollar a plus dollar b I'm taking the union of a and b in this particular case c will have three values three key value pairs the first value in a was in the first array that is dollar a is a and apple the second is b and banana so in the case of the second array we had two values a and pair and b and date so in this particular case what will happen is we will just simply take values from a and use here the third value in b was not present in a so that value will also be taken and that will be added to this new array c so c will be will have three key value pairs a apple b banana and c mango now if we change the order for example if c is equal to dollar b plus dollar a in this particular case since b is the first argument or the first operand so in this case we will take values from b so the value of c will be the three key value pairs will be a pair b date and c mango and nothing will be taken from a so this can be quite interesting if we are not very careful with the order the second one is equal dollar a equal equal dollar b in this particular case we are checking for equality it is true if dollar a and dollar b that is these two arrays a and b they have the same key value pairs and the order is not important if they have the same key value pairs and all of these are same then these two arrays are same then we have a third equality operator it is actually identity and this is equal 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 dollar a equal 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 dollar b this is identity and it is true if a and b have the same key value pairs in the same order and of the same types so this is important here then we have not equal which is inequality which is opposite of equality so if it is true if dollar a is not equal to dollar b we can have the same inequality with a different operator which is less than greater than operator we can use this less than greater than operator and the result will be exactly the same as above that is not equal and we can have this not identity that is not equal and it will be true if a is not identical to b یہاں پر جو چیز قبل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ plus operator جو union کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ this is not associative عام طور پر addition کا operator جو ہے جب آپ اسے دیکھتے ہیں آپ کہتے a plus b تو ذہن میں ایک impression یہ ہوتا ہے کہ a plus b would be the same as b plus a لیکن یہاں پر یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ جو common values جہاں پر key common ہوگی a اور b میں وہ جو پہلے left side پہ operator استعمال ہوگا اس operator کی وہ لیا جائے گا اور پھر دوسرے میں سے values لی جائیں گی تو یہ اس طریقے سے یونین ہوتی ہے اور جب آپ اس کا order change کر دیں گے تو ظاہر ہے آپ کو results مختلف ملیں گے تو یہ ایک important چیز ہے یاد رکھنے کی اور اس سے آسانی سے آپ غلطی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کو order آپ کا الٹا ہو جائے تو یہ ہمیشہ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھئے گا دوسرا language design کے point of view سے ایک important چیز جو دوسری ہے وہ یہ ہے کہ not equal کے جہاں پر دو مختلف operator آپ کو دیئے گئے ہیں کیا اس سے فائدہ ہے ہو سکتا ہے کہ کہ اس readability improve ہو سکتی ہے کہ less than greater than use کر رہے ہیں اور بہت سارے languages use کرتی ہیں لیکن this is simply redundancy اور اس سے کوئی extra آپ کو benefit نہیں مل رہا اور orthogonality کے point of view سے یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے تو یہ دیکھئے کہ یہاں پر language design کے point of view سے کچھ یہاں issues ہیں دوسری دونوں جگہ پہ اور identity کا مطلب یہ ہے کہ ان کا order بھی exactly وہی ہو تو یہ کچھ چیزیں ہیں یاد رکھنے کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے php میں جو control flow ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے یہ جو statements ہم دیکھیں گی یہ بہت حد تک c ملتی statements ہیں اکثر آپ کو دیکھنے میں بلکل ویسا ہی نظر آئے گا جیسے c میں ہیں لیکن there are certain differences اور ان differences کی وجہ سے بعض confusion پیدا ہو جاتا ہے اور confusion اس وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص c سے پہلے سے familiar ہو تو یہاں پر جو behavior جو آپ ملے گا کچھ cases میں وہ c کرنے کی کوشش کروں گا تو آئیے دیکھتے ہیں there are certain new things لیکن mostly یہ تقریبا ویسے کے ویسے ہے جیسے کہ c میں ہے تو دیکھتے ہیں کہ کون کون سی statements control flow کے زمرے میں available ہیں we have the if statement we have the while statement we have do while statement we have for statement we have switch statement so these five are almost exactly the same as we have in c but there are slight differences جو ہم تھوڑی دیر میں discuss کریں گے then in php there is a for each statement which is not available in c but we have seen something similar in c sharp لیکن یہ ذرا syntax میں ذرا تھوڑی سی اس سے مختلف ہے the if statement looks like this it is almost exactly the same as c except that there is this else if keyword also so we can have this else if note that this else if is one word these are not two separate else and if this is just one word so we can use this else if also in our if statement and the rest is exactly the same as in c the boolean expression is exactly in c one thing that you can do is you can have either else if as one word or as two separate words as we use in c and in this particular case the behavior will be exactly the same in both cases so this is a new statement which is not available in c this for each works only on arrays and actually now it works it is possible to iterate objects too but traditionally it was only for arrays and it will issue an error when you try to use it on a variable with a different data type or an uninitialized variable so this is one word for each has a use in the context of arrays it gives an easy way to iterate over arrays remember that we do not have indices like c so this gives us mechanism to iterate over arrays there are two different syntaxes which are very similar the second one is actually an extension of the first one syntaxes are the first one is for each array expression as dollar value statement and the second one is for each array expression as now we have key value pair dollar key equal greater than dollar value so this is the key value pair statement the first form loops over the array given by array expression on each loop the value of the current element is assigned to dollar value and the internal array pointer is advanced by one in the second form it we do exactly the same except that the current elements key value also be assigned to the variable key on each loop so here is one example we have dollar array dollar arr is equal to array 1 2 3 4 so we have only four values there were no keys so the keys would be 0 1 2 3 so for each array as dollar value we can use this dollar value is equal to dollar value multiplied by 2 so dollar new value is equal to dollar value multiplied by 2 so we use this value there unless unless an array is referenced for each operates on a copy of the specified array and not the array itself so it is actually kind of passed by value therefore changes to the array elements returned are not reflected in the original array so if you want to do that change you have to use references as of PHP 5 it was not previously available arrays elements can be modified by preceding dollar value with ampersand this will assign reference instead of copying value so here we have we have the same kind of thing and in the for each statement we have dollar ARR is equal to ampersand dollar value and now we have dollar value is equal to dollar value multiplied by 2 in the previous case it would not have changed the array now we get a new array and the new values are 2 4 6 8 which are multiplied by you know the previous values multiplied by 4 here we have two control statements seen in we will the if statement exactly almost like the statement available the only difference is here else if key word یہاں پر بن جاتی ہے بہرحال جو for each ہے وہ that is more important from that point of view کیونکہ یہ ایک نئی چیز ہے یہاں پر اب دیکھئے کہ array جو ہیں ہمارے پاس c کی طرح کی array نہیں ہیں تو اس طریقے سے ہم وہ for یا while کی loop لگا کے ہم array کے index کو ہم use نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس indices ہے ہی نہیں ہمارے پاس key values ہیں وہ key values ہو سکتا ہے کہ 2 کے بعد 5 ہو اس کے بعد 50 ہو اس کے بعد کوئی string کی value ہو تو کیونکہ ہم نے array کے تمام elements کے اوپر iterate کرنا ہے تو this for each یہ actually starting from the first one it gives you this thing one at a time and you know it rates over the entire array just like a list جو ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ ایک mechanism ہے اس میں جو چیز یاد رکھنے کی ہے کہ یہ دو different sentences ہیں جس میں ایک میں آپ کو value ملتی ہے اور دوسرے میں آپ کو key and value دونوں چیزیں مل جائیں گی اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جو چیز important ہے یہاں پر یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ یہ for each میں جب آپ array use کرتے ہیں تو یہ array جو dollar value جو آپ use کرتے ہیں this is by value آپ نے اس کی value اٹھائی ہے اور اس کے بعد آپ اس کو use کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو as reference use کرنا ہے اس value کو آپ نے change کرنا ہے تو یہاں پر آپ اس کا reference دیں گے یہ simply ایک variable میں وہ value آپ کو چلی جاتی ہے اور آپ اس کے ساتھ جو مزی کرتے رہیں لیکن آپ کی original array میں change نہیں ہوگی تو اگر آپ نے original array میں change کرنی ہے تو پھر آپ کو یہاں پر اس کا reference use کریں reference اب آپ use کریں گے تو آپ original array میں آپ changes کر سکتے ہیں تو php 5 سے پہلے یہ چیز available نہیں تھی اب یہ چیز available ہے اور یہ ایک useful چیز ہے کیونکہ trade جب آپ کرتے ہیں تو اکثر اوقات آپ کو کچھ elements کی آپ کو values آپ کو change کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ایک آسان mechanism ہے which was probably otherwise not possible the other control statements یعنی کہ for while do while and actually to some extent switch also یہ almost exactly ویسی ہی ہیں جیسی کی ہمارے پاس c میں available ہے جہاں پر difference آ جاتا ہے وہ continue and break کی statements میں ہے کیونکہ وہ continue and break یہاں پر اس میں استعمال ہوتی ہیں جس طریقے سے php میں استعمال ہوتی ہیں وہ slightly different ہے c c++ سے ان چیزوں کا انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ہم details سے بات کریں گے اور discuss کریں گے کہ what are the differences بہرحال اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ کریں گے